دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید انسان کی خواہشات لا محدود ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی بدولت آج کا انسان وہ سب کر ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے جس کے بارے میں سو سال پہلے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن آج بھی سائنس کی بے انتہا ترقی کے باوجود بہت سی چیزوں میں انسان بے بس ہے اور بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کے جواب ابھی باقی ہیں ایسا ہی ایک مہمہ وقت میں سفر یا ٹائم ٹریول کا ہے جس کا مطلب ہے اپنے حال سے ماضی یا مستقبل میں چلے جانا یا پھر اگر اردو میں کہیں تو گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں یہ اور اس جیسے بہت سے ضرب المثل ہم روز سنتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں جانیں گے کہ ٹائم ٹریولنگ کیا ہے اور وقت میں سفر ممکن بھی ہے یا نہیں سائنس اب تک اس بارے میں کیا کچھ جان چکی ہے اور کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے جو ٹائم ٹریول کا دعوے دار ہے ٹائم ٹریول آخر ہے کیا؟ اس کی سب سے مختصر تعریف وقت میں سفر کرنا ہے یعنی اپنے حال سے ماضی یا مستقبل میں گز جانا آسان مثال لی جائے تو ہم سب وقت میں آگے کی طرف سفر کر رہے ہیں ہر سال ہماری سالگیرہ پر وقت میں سفر کرتے ہوئے ہماری عمر میں ایک سال کا اضافہ ہو جاتا ہے لیکن دوستو ہم سب کے اس سفر کی رفتار ایک جتنی ہوتی ہے یعنی ہم سب ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ ہی گزارتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم موجودہ وقت سے آگے نکل جائیں یا موجودہ وقت سے پیچھے جلے جائیں اس بارے میں مختلف سائنسدانوں نے مختلف تھیوریز پیش کی ہیں کچھ کے مطابق تو ایسا ممکن ہے جبکہ زیادہ تر کا خیال ہے کہ یہ ایک ناممکن کوشش ہے دوستو ہم سب نے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹویٹی کے بارے میں کہیں نہ کہیں ضرور پڑا ہے اس تھیوری کے مطابق وقت ایک کانسٹنٹ نہیں بلکہ ایک ریلیٹیو ہوتا ہے اور ہر شخص کے اپنے مشاہدے پر اس کا انحصار ہوتا ہے فرض کریں آپ ایک ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اب آپ کے مطابق تو ٹرین کے اندر بیٹھے تمام مسافر ساکت ہیں ان کا وقت آہستہ گزر رہا ہے جبکہ باہر کسی سڑک پر موجود شخص کی نظر میں ٹرین کے تمام مسافر حرکت میں ہیں اور ان کا وقت بھی تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے تھیوری آف ریلیٹیویٹی مشاہدے کے اسی فرق کو بیان کرتی ہے دوستو روشنی کی رفتار سب سے زیادہ ہوتی ہے اور کوئی بیش ہے روشنی سے تیز سفر نہیں کر سکتی فرض کریں ایک شخص پیس شپ میں روشنی کی رفتار سے سفر کر رہا ہے اور تھیوری آف ریلیٹیویٹی کے مطابق کچھ سالوں میں وہ زمین پر موجود اپنے ہی ہم عمر جڑوان بھائی کے مقابلے میں چھوٹا رہ جائے گا کیونکہ روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کی وجہ سے اس کا وقت آہستہ گزر رہا ہے اسے ٹائم ڈیلیشن کہتے ہیں تو دوستو آئینسٹائن کے مطابق وقت چوتھی ڈائمنشن ہے جبکہ واقعی تین ڈائمنشنز میں لمبائی چوڑائی اور انچائی شامل ہیں یہ تینوں ڈائمنشنز ہمیں لوکیشن بتاتی ہیں جبکہ چوتھی ڈائمنشن ہمیں ڈائریکشن بتاتی ہے اور یہ صرف آگے کی طرف جاتی ہے یعنی وقت ہمیشہ آگے چلتا ہے اور گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا دوستو اس فور ڈائمنشنل فریم پر جب کوئی چیز رکھی جائے تو یہ اس جگہ سے بینڈ ہو جاتا ہے یہ بینڈنگ گریوٹی یعنی کشش سکل کو ظاہر کرتی ہے دوسرا اہم کونسپٹ اس گریوٹی سے متعلق یہ ہے کہ ایک سپیس شپ یا کوئی شئے گریوٹیشنل فورس یعنی کشش سکل سے جتنی دور ہوگی اس میں وقت اتنی ہی تیزی سے گزرے گا ہوتا ہے اور وقت پر کشش سکل سے زیادہ رفتار اپنا اثر ڈالتی ہے لہٰذا خلاباز اور ایک عام انسان کی عمر میں بہت تھوڑا سا فرکا جاتا ہے یعنی یہ خلاباز عام لوگوں سے عمر میں ملی سیکنڈز کم ہوتے ہیں دوستو وقت میں سفر کرنے کے لیے ایک ذریعہ تو وام ہولز کا ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک وام ہول دوسرے وام ہول سے ایک سرنگ کی مدد سے جڑا ہوتا ہے یہ دونوں دو الگ وقتوں یا زمانوں میں موجود ہوتے ہیں یعنی اگر آپ ایک وام ہول میں داخل ہو کر دوسرے سے باہر نکلیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ آج سے سو سال پرانے دور میں پہنچائیں لیکن یہ سب کچھ محض باتیں ہیں کیونکہ ان وام ہولز کا کھوج لگانا بہت مشکل ہے اور یہ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حقیقت میں موجود بھی ہوتے ہیں یا نہیں اور اگر یہ ہوتے بھی ہیں تو یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز ان کے اندر جائے گی تو یہ ختم ہو جائیں گے وقت میں سفر کا ایک دوسرا طریقہ ماہر فلکیات فرانک ٹیپلر نے دیا اس کے مطابق اگر کسی ایسے مادے کو جس کا وزن سورج سے دس گنا زیادہ ہو لپیٹ کر ایک لمبے سیلنڈر کی شکل دے کر ایک منٹ میں کئی عرب دفعہ گھمایا جائے تو اس سیلنڈر کے پاس موجود سپیس شپ وقت میں سفر کر پائے گی یہ طریقہ بھی زیادہ کارامن نہیں ہے دوستو اور اس کو حقیقت میں بدلنا بھی ظاہر ہے ناممکن ہے ایک اور طریقہ ایک سپیس شپ کا بلیک ہول کے گرد چکر کاٹنا ہے بلیک ہولز میں گریوٹی اتنی شدید ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز حتیٰ کے روشنی بھی وقت بھی اس سے بچ نہیں سکتا اس کا کانسپٹ یہ ہے کہ اگر ایک سپیس شپ پانچ سال تک بلیک ہول کے گرد چکر کھٹے تو پانچ سال بعد زمین پر دس سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا اور سپیس شپ میں ابھی پانچ سال ہی گزرے ہوں گے یعنی وہ سارے لوگ جو کہ سپیس شپ میں تھے ان کی عمریں زمین والوں سے پانچ سال کم ہوں گی دوستو وقت میں سفر کا ایک سب سے مشہور طریقہ ٹائم مشین ہے اس کانسپٹ کو بہت سے فلموں میں بھی دکھایا گیا ہے ٹائم مشین کا کانسپٹ یہ ہے کہ یہ سپیس ٹائم فریم یعنی سپیس کی تین ڈائمنشنز اور ٹائم کی ایک ڈائمنشن کو ان کے اپنے ہی گرد لوپ کی شکل میں لپیٹ دیتی ہے یعنی اس کا سٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ ایک ہی جگہ پر آ جاتا ہے اس کانسپٹ کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایسا مادہ درکار ہے جس کی خصوصیات عام مادے کے مقابلے میں بلکل اُلٹ ہوتی ہیں یہ مادہ تھیوریٹیکلی تو موجود ہے لیکن حقیقت میں کیا ایسا مادہ ہے اس بارے میں دوستو حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا البتہ اگر ایسا مادہ پایا بھی جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی کم مقدار میں ہے کہ ٹائم مشین بنانے کے کام نہیں آ پائے گا کچھ ریسرچ کے بعد ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس مخصوص مادے کے بغیر بھی ٹائم مشین بنانا ممکن ہے اس کے لیے ایک عام مادے کی گیند سی بنا کر ڈونٹ کی شکل کا ایک سراخ کرنا ہوگا اس سراخ میں ویکیوم بن جائے گا اور اس میں سپیس ٹائم فریم اپنے گرد لوپ بنا لے گا تب اگر کوئی شخص اس سراخ میں کئی بار چکر لگائے تو وہ ماضی میں پہنچ جائے گا لیکن دوستو یہ بھی صرف ایک تھیوری ہی ہے اور اس تھیوری کو حقیقت بنانا بہت مشکل ہے دوستو ٹائم ٹریولنگ کے حوالے سے چند مسائل بھی سامنے آتے ہیں جن میں ایک تو یہ ہے کہ اگر انسان اپنے ماضی میں جائے تو کیا وہ اپنے ماضی کے غالتیوں کو درست کر سکتا ہے اگر ایسا ہو جائے تو اس کے مستقبل پر کیا اثرات ہوں گے یہ ایسا ہی ہے کہ ایک شخص اپنے ماضی میں جا کر اپنے پردادہ کو قتل کرتے یعنی جب پردادہ ہی نہیں رہے تو مستقبل میں اس شخص کا پیدا ہونا بھی ناممکن ہے ایسے ہی دوسری مثال حالیاں وبا کی ہے فرض کریں آپ ماضی میں جا کر اس وبا کو پھیلنے سے روک دیتے ہیں تو جو کچھ اس وبا کے نتیجے میں اب تک ہو چکا ہے یہ سب کہاں سے ہوا دوستو اس حوالے سے سائنسدان بھی بہت ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ ماضی کو نہیں بدل سکتے اگر آپ ماضی میں چلے بھی جائیں تب بھی جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا اگر ایک شکل میں نہ ہو تو کسی اور شکل میں ہو جائے گا لہٰذا آپ اپنا ماضی تبدیل نہیں کر سکتے اب تک ٹائم ٹریولنگ کے کئی دعوے دار سامنے آ چکے ہیں عام طور پر یہ لوگ انٹرنیٹ پر اپنی ٹائم ٹریولنگ کی جھوٹی کہانیاں لکھ دیتے ہیں اور دوسروں کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ سن دو ہزار میں پیش آیا جب ایک شخص نے انٹرنیٹ پر لکھا کہ وہ سال دو ہزار چھتیس سے ہو کر آیا ہے کچھ عرصے تک انٹرنیٹ پر پیغامات وہ ڈالتا رہا اور پھر ایک دن اچانک غائب ہو گیا اسی طرح ایک اور شخص نے اسی سال دعویٰ کیا کہ وہ پچیس سو بیاسی سے آیا ہے ٹونٹی فائیو ہنڈڈ ایٹی ٹو سے اس کا کہنا ہے کہ بیس ہزار چھبیس میں پوری دنیا تین دن کے لیے اندھیرے میں ڈوپ جائے گی دوستو ایک اور دلچسپ واقعہ سنتیاغو ائرلائنز کا ہے سنتیاغو ائرلائنز کی فلائٹ نمبر فائیو ون تھری برازیل کے لیے روانہ ہوئی ابھی آدھا ہی سفر تیہ ہوا تھا کہ یہ جہاز غائب ہو گیا بہت کوششوں کے بعد بھی کوئی سراغ نہ مل سکا اور یہی سمجھا گیا کہ یہ جہاز سمندر میں کسی جگہ ڈوپ گیا ہے لیکن پھر انیس سو نواسی نائنٹین ایٹی نائن میں برازیل کے ایک ائرپورٹ کے قریب اچانک سے ایک مشکوک جہاز کو اڑتے ہوئے دیکھا گیا اور اس جہاز نے بغیر اجازت ائرپورٹ پر لینڈنگ کی یہ وہی جہاز تھا جو انیس سو چمون میں سنتیاغو سے اڑا تھا یہ جہاز پینتیس سال بعد کہاں سے نمودار ہوا کچھ لوگ اسے ٹائم ڈیلیشن کا واقعہ قرار دیتے ہیں کہ کچھ ایسا ہوا ہوگا کہ جہاز کے اندر وقت کی رفتار کم ہو گئی ہوگی جب کس دوران زمین پر پینتیس سال گزر گئے حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاز کی حالت بالکل نئی ہی تھی البتہ جب جہاز کے دروازے کھولے گئے تو اندر موجود سب افراد دھانچوں میں تبدیل ہو چکے تھے یہاں تک کہ پائلٹ بھی دوستو اس واقعے کی سچائی پر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کیونکہ اس واقعے کو کسی سائنٹیفک ایویڈنس سے ثابت نہیں کیا جا سکا یعنی یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں یہ بات مستنم نہیں ہے ٹائم ٹریول کے حوالے سے ابھی تحقیقات جاری ہیں یہ ایک پیچیدہ ٹوپک ہے اور مختلف سائنسدان اس پر مختلف قسم کی رائے رکھتے ہیں اس بارے میں بہت سے فلمز بن چکی ہیں جن میں بیک ٹو دا فیوچر دا ٹرمینیٹر انٹرسٹیلر اور ڈاکٹر سٹرینج کے علاوہ بہت سی دوسری بھی ہیں تو دوستو آپ کا کیا خیال ہے وقت میں سفر ممکن ہے یا یہ محض باتیں ہی ہیں اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور دیجئے شکریہ موسیقی